اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹ ویلکم ٹو آئی ایم کیمستیسز عمران اور آج کی جو ویڈیو اس میں ہم نمز ریجسٹرشن دیکھیں گے سب سے پہلے ہم لوگوں نے گوگل پہ آنا ہے اور گوگل پہ آ کے ہم لوگوں نے نمز لکھتے ہیں ٹھیک ہے تو جیسی ہم نمز لکھیں گے تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ ویب سائٹ ان کی اوپن ہو جائے گی لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں نے یہ جو چیک ہے اس کو دیکھنا ہوگا تھوڑا ساپ کو ویٹ کرنا ہوگا اور اس کے بعد جو ان کی اوپیشل ویب سائٹ ہے وہ ہمارے پاس یہاں سے اوپن ہو جائے گی اب دیکھیں یہ ہمارے پاس اوپیشل ویب سائٹ نمز کی اوپن ہو گئی یہاں سے ہم دیکھیں گے کہ ریجسٹرشن ہم لوگ کیسے کر سکتے ہیں اس کو آپ نے نیچے کیا سکرول ڈاؤن کیا تو یہ دیکھیں یہ سارا کچھ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو that is the official ویب سائٹ of نمز اب آپ نے یہاں پہ top پہ three buttons کیو پر کلک کیا آپ download دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ یہ ان کا سب کچھ شو ہو رہا ہے کہ ریجسٹرشن آپ لوگوں نے کہاں سے کرنی ہے تو جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ لکھا ہے numz admissions اور یہاں پہ لکھا ہے for more details click here تو click here کیو پر آپ لوگوں نے simple click کر دینا ہے mdcat numz اب یہاں پہ top پہ لکھا ہے mdcat numz 2023 اس کیو پر کلک کریں تھوڑا سا ویٹ کریں اور downward اس کو scroll کریں جیسے آپ scroll کرو گے تو آپ دیکھو گے کہ آپ کے پاس یہاں پہ ان کا جو سب کچھ ہے وہ appear ہو جائے گا یہاں پہ اپنے نیچے آتے جانا ہے نیچے آئیں گے تو ہمارے پاس یہاں پہ ان کا جو لکھا ہوگا کہ آپ online apply کیسے کر سکتے ہیں تو یہاں پہ لکھا ہے link to apply for mdcat numz 2023 یہاں blue color میں آپ دیکھ سکتے آپ نے کرنا ہے کہ اس کو click کر دینا ہے جیسے آپ click کریں گے تو ان کا جو online apply کا port open ہو جائے گا یہاں پہ آپ کے پاس options ہیں کہ آپ نے cnc کے ساتھ انٹر ہونے ہے یا اگر آپ overseas پاکستانی ہیں تو آپ first time appear ہو رہے ہیں تو آپ نے click here کر دینا ہے جیسے آپ click here کریں گے تو آپ نے top word دیکھیں تین options آپ کے پاس آپ پاکستانی ہیں یا overseas پاکستانی پاسپورٹ کے بیس پر apply کرنا چاہا رہے ہو ٹھیک ہے تو ہم پاکستانی students کے لیے جو ہے وہ apply کرنے جا رہے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو سب سے پہلا اپنا نام آپ لکھو گے تو آپ نے یہاں پہ اپنا نام sorry cnc number آپ لوگ لکھیں گے تو آپ نے cnc number جو ہے وہ یہاں سے اپنا select کر دینا ہے اس کے بعد آپ کا name جو ہے جو بھی آپ کا complete name ہے آپ نے وہ name یہاں پہ mention کر دینا ہے اور اس کے بعد ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے ہم سے email address مانگ رہا تو آپ نے سب سے پہلا اپنی email جو ہے وہ بنانی ہوگی تو email ہم لوگ یہاں پہ add کر دیتے ہیں اس کے بعد ہم نے اپنا password کرنا ہے اب security کے وجہ سے یہاں پہ جو screen recorder ہے وہ نہیں دے رہا option تو ہم نے password کر دیا اس کے پاس ہم لوگا نہیں ہے جو capture ہے اس کو صحیح طریقے سے enter کرنا ہے تو جیسے ہم یہ لکھیں گے اس کے بعد ہم نے register qp click کر دینا ہے جیسے ہم register qp click کر لیتے ہیں تو ہمارے registration ہو جاتی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہاں پہ ہمارے پاس apply کا جو portal ہے open ہو گئے یہاں پہ آپ نے اپنا password save کیا اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہاں پہ چار different steps ہیں جن کو آپ نے follow اپلو کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ کی registration ہے وہ complete ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے step کی طرف آتے ہیں ہم لوگوں نے اپنا photo ہے جو picture ہے ہماری وہ ہم لوگوں نے upload کرنی ہے لیکن اس کی picture size جو ہے وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ less than one mb ہونی چاہیے اب آپ نے کرنا کہا ہے کہ picture qp click کیا آپ نے files کی اوپر گئے آپ دیکھ سکتے ہو اپنے picture جو بھی اپنی gallery کے اندر رکھیے وہ یہاں سے open ہو جائے گی تو یہاں سے اپلوڈ کرنا چاہا رہا ہوں میں نے click کیا تو یہاں پہ مجھے error دیا کہ آپ کی جو picture size ہے وہ greater ہے تو اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ ہم نے اسی کو یہاں سے minimize کر دینا ہے ٹھیک ہے ہم دیکھ سکتے ہو کہ error دے رہا ہے تو ہم نے اس کو minimize کیا دوسرے ہم لوگ tab پہ آئے وہاں پہ لکھ دیا online pick resize online pick resize کی اوپر جیسے ہم click کریں گے سب سے پہلا option یہ ہی ہمارے پاس pick resize کا تو یہاں سے یہ open ہو جائے گا یہاں پہ choose file کی اوپر click کریں اور آپ کی دوبارہ آپ کی gallery کی اوپر لے جائے گا gallery میں آپ نے وہی picture یہاں سے click کر لینی ہے جیسے click کریں گے یہاں پہ لکھا ہے continue to edit آگے move کریں گے proceed کریں گے proceed کرنے کے بعد آپ نے اس کو downward scroll کرنا ہے جیسے آپ scroll کرو گے یہاں پہ آپ کے پاس اس کا option آ جائے کہ آپ نے اس کو کتنا چھوٹا کرنا ہے تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ ان options میں 50% smaller کی اوپر آپ لوگ نے click کرنا ہے 50% smaller آپ کریں گے تو آپ کی picture جو ہے وہ 50% چھوٹی ہو جائے گی اس کا size جو ہے وہ reduce ہو جائے گے جیسے وہ listen 1 mb مانگ رہے اس کے بعد i am done resize میں picture کی اوپر آپ لوگ click کریں گے click کرنے کے بعد آپ نے کرنا ہے کہ اس کو اپنے desk کی اوپر means کہ اپنے mobile کی اوپر آپ نے اس کو save کرنا ہے جیسے آپ اس کو scroll down کریں گے تو آپ کے پاس یہاں پہ option آ جائے گا save to disk آپ نے save to disk کی اوپر click کر دینا ہے اور اس طرح آپ کی picture ہے وہ download ہو کے آ جائے گی picture resize ہوگی اب آپ نے دوبارہ سے کرنا کیا ہے choose file کی اوپر click کریں جیسے آپ choose file کی اوپر click کریں یہ آپ کو gallery کی اوپر لے جائے gallery میں دیکھیں picture سب سے top پہ بڑی ہوئی ہے اب وہ آپ نے select کی یہاں پہ upload آپ نے press کر دینا ہے جیسے upload کا button press کریں گے تو آپ کی جو picture ہے وہ یہاں پہ آپ کے سامنے آ جائے گی تھوڑا سا آپ نے wait کرنا ہوگا تب آپ کی picture جو ہے وہ show ہو جائے گی اگر آپ کا internet تیز ہے تو آپ کو زیادہ wait کرنا نہیں پڑے گا تو دیکھیں ہماری جو picture ہے جو ہم upload کرنا چاہ رہے تو ہمارے پاس آگی اس کے بعد second جو ہے وہ ہم سے اپنا cnc کے front مانگ رہا آپ نے کرنا کہا ہے کہ پہلے سے اپنی cnc کو لے لینا یا بے form کو لے لینا اس کی picture اپنے پاس save کر لینا ہے اب یہاں پہ میں اپنا cnc upload نہیں کر رہا میں وہی picture دوبارہ یہاں پہ upload کروں جسٹ آپ کو سکھانے کیلئے ویڈیو بنای جا رہی ہے تو ہم کیا کر رہے ہیں کہ وہی picture یہاں پہ دوبارہ سے upload کرنا ہے طریقہ exactly وہی same ہے جو میں نے پہلے کیا جو آپ کو میں نے پہلے بتایا ہے picture resize وغیرہ کا اب یہ سارا کچھ ہونے کے بعد ہم نے کرنا کہا ہے کہ یہاں پہ اپنا name جو ہے وہ یہاں پہ پہلے سے لکھا ہے ہم نے اس کو check کر لینا وہ ٹھیک ہے یا نہیں اس کے بعد ہم لوگ نے date of birth جو بھی ہے اس کو select کر لینا ہے لیکن آپ نے یہ خیال کرنا ہے کہ اس کے اندر کوئی غلطی نہ ہو جو آپ کے metric کے degree کی اوپر date of birth لکھا آپ نے وہی date of birth یہاں پہ select کر لینا ہے اس کے بعد ہم لوگ کرنے جا رہے ہیں student کا جو gender ہے وہ select کریں گے آپ male ہے female آپ وہ select کرو اس کے بعد آپ کے father یا آپ کے جو بھی guardian ہے ان کا آپ نے نام لکھ دینا ہے جو بھی ان کا name ہے آپ نے وہی full لکھنا ہے spelling آپ لوگ ٹھیک ہونی چاہیے اس کے بعد آپ کیا parent یا guardian cnc number تو آپ نے اوپر جو بھی parent کا نام لکھا انہی کا cnc number آپ لوگوں نے یہاں پہ add کر دینا ہے اس کے بعد آپ کا student کا مطلب آپ کا جو اپنا mobile number اور وہ mobile number enter کر ہے جس کا network جو ہے وہ convert ہوا نہ ہو تاکہ آپ کو اگر message آتا ہے تو آپ یہاں سے اس کو receive کریں تو یہاں پہ ہم لوگ اپنا number لکھ لیں گے email id پہلے سے لکھے ہوئے اس کے بعد ہم لوگ انہیں province select کیا province کے بعد ہم لوگ domicile select کریں گے جہاں سے آپ کا domicile بنا ہوئے آپ نے exactly وہی چیز یہاں پہ select کر لینی ہے اس کے بعد city of residence آپ کہاں پہ کہاں کے رہنے والے ہیں تو آپ نے وہ والی city جو ہے وہ کو یہاں سے select کر لینی ہے جہاں سے بھی آپ belong کرتے ہیں آپ کا current آپ کا جو ڈو مثائل جہاں پہ اس ڈو مثائل کو آپ نے city of residence یہاں پہ select کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پہ nationality پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے چار types کے ہمارے پاس پاکستانی foreigner اور اسیس پاکستانی ہم پاکستانی کے لئے کہہ رہے تو ہم یہاں پہ پاکستانی select کریں گے اس کے بعد ہم لوگوں نے جہاں سے second year کیا یا ہم جہاں سے کر رہے ہیں ہم نے وہ school کا نام جو ہے college کا نام یہاں سے یہاں پہ لکھ دینا ہے تو ہم نے اپنا لکھا public school and college cohort ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کرنا کہا ہے کہ postal address جو ہے وہ آپ اپنا لکھیں جہاں پہ اس وقت آپ رہ رہے ہو جہاں پہ آپ کو اگر یہ کچھ بجوانا چاہیں وہ آپ کو receive ہو سکے تو آپ نے یہاں پہ جو بھی آپ کا current address ہے وہ انٹر کر دینا ہے اس کے بعد جو نیکسٹ ہمارے پاس ہے that is the desired exam city کہ آپ test جو ہے وہ کہاں پہ دینے چاہ رہے ہیں یہاں پہ ایک چیز آپ یاد رکھیں کہ آپ کا جو test ہے وہ جو آپ select کریں گے centers آپ نے nearby center جو ہیں وہ select کرنے ہوتے ہیں اور آپ دونوں جگہ پہ دو preferences آپ کو given preference one preference two ہاں پہ آپ different select کریں گے test center preference one میں سب سے پہلے اپنے country select کیا پاکستان یا اگر آپ اور چیزیں تو آپ یہاں پہ پاکی option select کریں گے اس کے بعد اپنے test province آپ کہاں پہ دینے چاہ رہے ہیں test province آپ نے وہ select کیا میں یہاں پہ select کر دیتا ہوں اس کے بعد test city جو ہے میں نے یہاں پہ select کر دینا ہے تو test city میں نے یہاں پہ پہ پشاور select کیا preference two کی طرف آئیں گے یہاں پہ بھی exactly country select ہوگی سب سے پہلے country کے بعد ہم لوگوں نے کرنا کیا ہے کہ جو province ہے وہ select کر لینا ہے اور province کے بعد again test city جو ہے وہ میں select کرتا ہوں جب میں دوبارے یہاں پہ پشاور select کروں گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ save نہیں ہوگا کیوں کیونکہ وہ پہلے سے ہم نے بتا رہا ہے کہ preference جو ہے وہ ہماری same نہیں ہونی جائے اب ہم لوگوں نے کرنا کیا ہے کہ اس کو save کرنے کی بجائے ہم لوگ اس میں دوبارہ سی re-editing کر کے اس کو جو دوسرا option ہے preference two اس کے اندر center کو جو ہے ہم لوگوں کو change کرنا ہوگا جب ہم change کریں گے تب ہی جا کے ہماری آگے جو apply how proceed ہوگی دیکھیں یہاں پہ میں نے ڈی آئی خان select کیا save press کیا save press کرنے کے بعد میرے پاس یہ option آجاتا ہے اب یہاں پہ آپ کو side pitch بلکہ یہ جو downward یہ red یہاں پہ لکھا ہے کہ i certified یہاں پہ آپ نے ٹک کر دینا ہے اور آگے آپ لوگوں نے print جو ہے چلان فارم اس کیو پر click کر دینا ہے جیسے آپ click کرو گے تو آپ جو چلان فارم ہے وہ یہاں پہ generate ہو جائے گا generate ہونے کے بعد آپ top پہ دیکھ سکتے ہو کہ آپ download کیسے کریں گے اس کو ہم نے download کیا چلان فارم ہمارے پاس آگیا چلان فارم جیسی آئے گا تو ہم نے bank چلے جانا ہے اس کو print لے کے bank جائیں گے HBL bank کے اندر ہم لوگوں نے اس کو deposit کر دینا ہے گھر واپس آگے ہم لوگ دوبارہ سے اس چلان فارم کی picture لے کے اس کو resize کر لیں resize کرنے کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس جو upload کا option آ رہا ہے تو یہاں پہ choose file select کریں گے choose file کے بعد وہ چلان فارم جو کہ آپ نے جمع کروایا ہے جس کی وہ bank کی stamp وغیرہ لگی ہوئے آپ نے وہ select کیا اور یہاں سے آپ لوگ نے اس کو upload کر دیں جیسی آپ upload کرے گا تو آپ کا جو چلان فارم ہے وہ یہاں پہ upload ہو جائے گا upload ہونے کے بعد آپ کا جو apply کرنے کا process ہے وہ almost complete ہو گیا last جو ہے وہ آپ نے final submit کر دینا ہے تو یہاں پہ end پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لکھا ہے final submit application تو آپ نے thoroughly اپنی application ساری دیکھ لینی ہے اگر آپ کا سارا credential آپ کا سارا data ٹھیک ہے تو آپ نے کرنے کے ہے کہ end کی اوپر آپ نے جو final submission ہے اس کی اوپر click کر دینا ہے یہ میں اس کو screen rotate کر رہوں ٹھیک ہے تاکہ ہمیں یہ تھوڑا سا بڑا نظر آئے اگر آپ اپنے ڈیسٹاپ سے کرنا جا رہے ہیں تو اس کیلئے ہمارے بعد ایک اور ویڈیو ہوگی تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گا کہ ہم کیسے جو ہے تو اپنے لیپ ٹاپ سے apply کر سکتے ہیں تو ان کلی تھی جو یہ ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ ہم موبائل سے کیسے apply کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہماری جو application ہے وہ submitted successfully آ گیا ہے اب ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی email آئے گی یا آپ کو کوئی message آئے گا تو اس طرح جو ہمارے apply process ہے وہ complete ہوگے اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ سیکشن کی طرف پوچھ سکتے ہیں thanks for watching and stay connected with I am chemist